بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولان هدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرہ وصلا اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد النبی وآلہ آلہ وسلم تسلیما واللعنت اللہی علیہ وآلہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہ لی صدری ویسر لی امری وہل العقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی هادہ الساعتے وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ وارزک توعا وتمتےہو فيها طویلہ اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صلوات اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم رسپیکٹڈ بڈرزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے ماہ رمضان سیریز کا تھرڈ لیکچر ہے پہلے دو لیکچرز میں ہم نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف اسٹری کو کور کیا اور آج بھی ہم انشاءاللہ ان کی لائف اسٹری کو کنٹینیو کریں گے پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برث کی کنڈیشنز تھی وہ کیسی کنڈیشنز میں پیدا ہوئے اگنرنس جاہلیت کی کنڈیشنز تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برث دیکھی ہم نے اس کے بعد ان کی برث ان کے پئرنس کی ڈیت ان کے گرنٹ فادر کی ڈیت ان کی اپ برنگنگ بھی جناب ابو طالب علیہ السلام ان کی شادی ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کو ان کی عبادت میں مدد کرتی تھی اس کے بعد پہلی ریولیشن جو ہے تقراب اسم رب کے اللہ خلق وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دعوت پر بلایا اس کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کا اسی دن اعلان ہو گیا اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پر ظلم اس کے بعد ہم نے شیب ابی طالب کی سٹوری سنی جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ڈیت سنی کہ جس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے عام الحزن کہہ کے ڈیکلیئر کیا ہی یور آف گریف کہ جب رسول اللہ کے دونوں سپورٹرز جو اس دنیا سے گزر گئے اس کے بعد ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حجرت کے بارے میں جانا کہ کس طرح رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ حجرت کی اور کیا سرکمسٹانسز تھے مسجد قبا کے بارے میں پڑا اور ہم نے جو ہے مسجد نبوی کی اسٹیبلشمنٹ بھی پڑی آج جو ہے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں دن گزریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینہ میں سفر تھا وہ شروع ہوا رسول اللہ کے جو کمپینینز تھے وہ دو ٹائپ کے تھے ایک محاجرون جو ان کے ساتھ مکہ سے حجرت کر کر مدینہ آئے اور دوسرے تھے جو انسار یعنی کی جو ہیلپرز تھے جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے جنہوں نے جو ہے رسول اللہ کو دعوت دی تھی مدینہ بلائے تھا تو انہیں انسار کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے ہلپرز اور مہاجرون یعنی جو ہجرت کر کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک مہاجرون اور انسار کے بیچ میں بھائی چارگے کا سیگا پڑا ایک مہاجر کو ایک کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اسلام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو بھائی بنایا ایک مہاجر کو لیا ایک انسار کو لیا اور اس کو بھائی بنایا اور انسار نے اسلام کی خاطر اپنی ہاف آف ویلت اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شیئر کر دی جب سارے لوگوں کو ملا لیا تب صرف دو بچے رسول اللہ اور امیر المؤمنین تب رسول اللہ نے کہا اے علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بعد رسول اللہ کا زفر شروع مکہ والے ایک دم گصہ ہو گئے کہ ہمارے ہاتھ سے چنگل سے تیرہ سال تبلیغ کرنے کے بعد رسول اللہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو اب انہوں نے جو ہے وہ بہت گصے میں تھے اسی گصہ جب ڈیولپ ہو رہا تھا ابو سفیان کو پتا تھا کہ یہ سب چل رہا ہے گصہ چل رہا ہے ابو سفیان بھی مکہ کئی تھا ابو سفیان ایک ٹرپ پر گیا تھا سیریہ اور سیریہ سے جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک پلان بنایا اس نے ایک گولام کو بلا ہے اس کو بہت پیٹا بہت پیٹا تھپا تھپ 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 پیٹا اور اس کو جو ہے کہا کہ جاؤ اور مکہ کے جو بڑے ہیں ان سے کہو کہ محمد نے جو ہے ہمارا سارا کافلہ لوٹ لیا اور جو ہے کچھ بھی نہیں بچا جھوٹ تھا جب کی یہ جب کی رسول اللہ نے کوئی اٹاک کیا ہی نہیں تھا اور ابو سفیان سے رسول اللہ کا لشکر ملا ہی نہیں تھا اب ابو سفیان نے جب خبر پہنچا ہے گولام نے پہنچا اور جب یہ فیک خبر دی تو سارے کے سارے گصہ ہوگا اور انہوں نے ایک ہزار کا نائن ہنڈرڈ ٹو ون تھاؤزن کا ایک آرمی بنا ایک لشکر بنایا اور کہا کہ اب جو ہے مدینہ پر اٹاک کریں گے اور رسول اللہ کو ختم کر دیں گے رسول اللہ کو یہ خبر ملی رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو بٹھایا ان سے کنسلٹیشن کیا اور تری ہنڈرڈن تھوٹین صحابہ کو لے کر جو ہے رسول اللہ بدر کے کونے کے پاس پہنچے اور وہاں پر بھی جو ہے کفار کا لشکر پہنچا اب جب ایک کفار کی آرمی آ رہی تو ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا سب سامان ان کا سیف ہے اور وہ تو ہے لمبا روٹ لے کر جو ہے مکہ پہنچ رہے لگے انہوں نے کہا اب یہ موقع ملائے ابھی کبھی رسول اللہ کو ختم کر دیتے ہیں اب یہ سب جو ہے آرمی لے کر رسول اللہ کی آرمی کتنی ہے تھری ہنڈرڈن تھرٹین اور دشمن کی آرمی کتنی ہے نائن ہنڈرڈ ٹو ون تھاؤزن سیدھا ٹریپل تری ہنڈرڈ کا سیدھا نائن ہنڈرڈ پھر بھی رسول اللہ کے جو صحابہ تھے ان کو پورا یقین تھا رسول اللہ پہ ان کا ایمان سٹرونگ تھا رسول اللہ پہ اور اس طرح جو ہے جنگِ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی انہوں نے اٹاک کیا رسول اللہ نے ڈیفینڈ کیا رسول اللہ کی زندگی میں کئی جنگ ہوئی اور کئی لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اکیوز کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ نے جو ہے اسلام تلوار کے زور پہ فیلہ ہے زبردستی فیلہ ہے جبکہ یہ پورا غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی جتنی بھی لڑائی ہوئی وہ سب کی سب ڈیفینسیو تھی اسلام نے ڈیفینسیو جہاد کیا ہے کبھی بھی اوفینسیو نہیں کیا کہ بھائی جا کے مارو لوٹو کاٹو نہیں تھا ہمیشہ جب کوئی دشمن اٹیک کرتا تھا یا کوئی دشمن اٹیک کر رہا ہوتا تھا تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ڈیفینس میں جو ہے جنگ لڑی جنگِ بدر میں اوفوزیشن کے سیونٹی لوگ مارے گئے کتنے ہیں سیونٹی ستر لوگ مارے گئے جس میں سے تھرٹی فائیو جو تھے وہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے تھے مطلب سیونٹی لوگ مارے گئے جس میں سے تھرٹی فائیو امیر المؤمنین نے جو ہے قتل کی ہاں ففٹی پرسنٹ یہ امیر المؤمنین کی شجاعت تھی ان کی بریوری تھی اور یہ ان کا اسلام کے لیے کمیٹمنٹ تھا ان کا جذبہ تھا کہ جو اور ان کا ایک بلیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یقینا وہ امام تھے وہ اللہ کے نمائندے تھے تو یقینا جو ہے اللہ ان کی مدد کی اور اللہ نے سارے مسلمان کی مدد کی اور اسلام کو جو ہے کفار مکہ پر جیت حاصل ہوئی اب جنگ بدر کے ہو جانے کے بعد امیر المؤمنین اور بی بی فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شادی ہوئی اور اس کے فوراں بعد جو جنگ بدر میں جو ہے جنگ بدر میں جو ابو سفیان کی وائف جو ہندہ ہے ابو سفیان کون ابو سفیان کا بیٹا معاویہ معاویہ کا بیٹا یزید ابو سفیان کی جو وائف تھی یعنی یزید کی دادی ہندہ جو تھی ہندہ کے فادر اتبہ ہندہ کا چچا شائبہ اور ہندہ کا بھائی ولید یہ تینوں جو ہے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھا اور اس نے ابو سفیان سے کہا کہ مجھے جو ہے بدلہ چاہیے میں جو ہے چپ نہیں بیٹھنے والی ہوں اور اسی لئے جو مکہ والے تھے انہوں نے ایک سیکنڈ اٹیک لانچ کیا اور اہد کے پہاڑ کے پاس جو ہے رسول اللہ اور کفار مکہ کی آرمی ملی اور ہندہ نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ مجھے رسول اللہ امام علی یا جناب حمزہ جناب حمزہ جو تھے وہ لائن تھے عرب کے مطلب ان کے سامنے جو ہے کوئی آتا نہیں تھا یہ بہت شجاہ تھے جناب حمزہ علیہ السلام جو ہے کمانڈرین چیف تھے جو ہے آرمی کے رسول اللہ کی آرمی کے اسی لئے ہندہ نے کہا کہ مجھے حمزہ علی یا محمد تین میں سے ایک قتل تھی اس نے وحشی کو ہائر کیا وحشی جو ہے ایک گلام تھا جس کا جو ہے جو بھالا فکنی کا جو تھا جو سپیر فکنی کی جو اس کی ٹیکنیک تھی وہ بہت بہت شارپ تھی بہت ایک دم آن پوائنٹ تھی تو اس نے جنگ احد میں ہندہ نے جو ہے وحشی کو کہا کہ یہ تین میں سے مجھے قتل کر کے دو اب جنگ احد سٹارٹ ہوئی لڑائی شروع ہوئی مکنز نے اٹاک کیا رسول اللہ نے ڈیفینڈ کیا امیر المؤمنین نے ڈیفینڈ کیا جناب حمزہ امیر المؤمنین فل فیرسلی لڑ رہے تھے اور وحشی آیا میدان میں وحشی نے کہا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے اصحاب کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں اسی لئے رسول اللہ پر اٹاک کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا امیر المؤمنین بولے میں نے ان کو مارنے کی جب بھی ٹرائے کی جیسے ہی بھالا ان کے پاس پہنچنے والا تو پیچھے پلٹتے اور بھالے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور جو ہے دور پھیک دیتے ہیں لیکن جناب حمزہ کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے اور وحشی نے جناب حمزہ کے پیٹ پر جو ہے زور سے سپیر فیکا ان کی بیک پر اور جناب حمزہ جنگ عہد میں شہید ہو گئے لیکن امیر المؤمنین جناب حمزہ اور دوسرے صحابہ اتنا بری طرح کفار پر اسلام کا ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ کفار مکہ جو ہے میدان چھوڑ چھوڑ کا بھاگ رہے تھے اب یہ بیٹل فیلڈ ہے یہ پہاڑ ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے رسول اللہ نے یہاں پر جو ہے ایک آرمی کو خڑی رکھی تھی پچاس تیر والوں کو خڑا رکھا تھا جو آرچرز تھے آرکرز یا آرچرز جو بھی کہو ان کو خڑا رکھا تھا کہ بھائی پیچھے سے جو ہے اگر کوئی آر آئے ماؤنٹن کے پیچھے سے تو تم جو ہے ڈیفینڈ کرنا ماؤنٹن کے پیچھے سے آنے مت دینا اب جب یہ اوپر والوں نے دیکھا کہ یار یہ میدان جنگ جیت لیا اور سب مال لڑ جائے گا تو وہ جو ہے اپنی پوز چھوڑ چھوڑ کر جو ہے آنے لگے اب دشمن کی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا خالد ابن والید اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کی فوج جو ہے سب یہاں سے پیچھے والا جو مورچہ ہے جو پیچھے والا جو ایریا ہے وہ چھوڑ کر بھاگ رہے اور پیچھے کا ایریا پورا خالی ہے تو وہ پوری آرمی پیچھے سے لے کر رہا ہے اور پیچھے سے رسول اللہ پہ اٹاک کیا اب جب بھاگنے والوں نے دیکھا کہ اٹاک ہو رہا ہے تو ادھر سے بھی اٹاک کیا ادھر سے بھی اٹاک کیا اور بیچ میں جو ہے مسلم فز گئے ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے مسلم کی ہار میں تبدیل ہو گئی کئی رسول اللہ کے بڑے صحابہ جو ہے جنگ میں قتل کیے گئے جناب حمزہ شہید ہو گئے کئی صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور امیر المؤمنین کو بھی کئی 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 زخم لگے لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے دندان مبارک یعنی جو دو ٹیت تھے وہ بھی جو ہے اس جنگ میں اس اٹیک کی وجہ سے جو ہے شہید ہو گئے ان کے دو داد بھی رسول اللہ کے شہید ہو گئے لیکن امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی کو ڈیفینڈ کی اور جو ہے کچھ ہونے نہیں دیا کچھ صحابہ تھے رسول اللہ کے جو دیکھا کہ رسول اللہ اکیلے پڑ گئے اور شیطان نے ایک زور سے آواز لگائی کہ رسول اللہ مر گئے رسول اللہ مر گئے رسول اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن امیر المؤمنین امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے رسول اللہ کا ڈیفینڈ کیا اور ان کو جو ہے کوئی آنچ نہیں آنے دی ان کو کوئی پرابلم نہیں آنے دی لیکن رسول اللہ بہت گمزدہ ہوئے ہندہ نے جو ہے جناب حمزہ کی باڈی کو کٹ کی اور اندر سے سارے آرگنز نکال کر اس کو کچھا وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے آرڈرز ہیں جناب رسول خدا بہت گریہ کی بہت روئے جناب حمزہ کی شہادت پر اور مدینہ کی عورتوں سے بھی کہا کہ تم بھی جو ہے گریہ کرو جنگ اہود بہت سیڈ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے جناب حمزہ اور کئی صحابہ انہوں نے لوز کیا جنگ اہود ہو جانے کے بعد کچھ ٹائم گزرا اس کے بعد جو ہے پھر سے ابو سفیان نے ایک آرمی کھڑی کیا اور عرب کا ایک بہت سٹرونگ یہ تھا جس کا نام تھا عمر ابن عبدعود عمر ابن عبدعود العامری جو تھا اس کو اس کے ساتھ آرمی لے کر جو ہے ابو سفیان نے مدینہ پر اٹیک کرنے کا پلان کیا اب رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو کنسلٹ کیا کہ آپ کیا جا سکتے ہیں تو جناب سلمان نے سجیشن دیا کہ مدینہ کے آس پاس کھڑا خود دیتے ہیں پر ایکزامپل یہ سٹی آف مدینہ ہے تو تری سائیڈز کھڑا خود دیتے ہیں تاکہ ہم ایک ہی سائیڈ سے جو ہے اوپن ہو اور ایک ہی سائیڈ ہم اینیمی کو لڑ سکے لیکن عمر ابن عبدعود العامری نے جو ہے بہت عرب کا فیرس واریور تھا اور کھڑا بہت ڈیپ تھا لیکن پھر بھی اس نے بہت ٹرائی کیا اور ایک بار سکسسفل ہو گیا اور وہ اپنی کچھ آرمی کے ساتھ کروز کر کے مدینہ میں انٹر ہو گیا اب سب ڈر گئے کہ اب کیا ہو گیا کیونکہ عمر ابن عبدعود بہت لڑاکو تھا رسول اللہ نے پوچھا کون اس کو لڑنے جائے گا اس کو ختم کرے گا تو کوئی نہیں ہاولہ سوائے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے امام علی علیہ السلام اٹھے رسول اللہ نے بٹھا دیا تین بار ایسا ہوا تاکہ کوئی ایسا بولے نہیں کہ بھائی میرے کو جانے کا تھا لڑنے لیکن امیر المؤمنین سب کریڈٹ لگے جاتے میرے کو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن کوئی نہیں اٹھا امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام گئے اور انہوں نے جو ہے عمر ابن عبدوط العامری کے سامنے جو ہے لڑائی کرنی شروع کی انہوں نے عمر سے کہا کہ میں تمہیں تین آپشن دیتا ہوں پہلا اسلام قبول کرلو عمر نے کہا وہ پوسیبل نہیں سگن امیر المؤمنین نے کہا جنگ مت کر اور چھوڑ کے چلے جاؤ کہا نہیں وہ بھی پوسیبل نہیں تو پھر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اب جو ہے میں تمہیں اسلام کے ڈیفنس میں جو ہے کروں گا عمر ابن عبدوط نے کہا کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے فادر ابو طالب میرے دوست تھے لیکن امیر المؤمنین نے کہا تم جو ہے اللہ کے دشمن بن کر آئے ہو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے اس لئے ڈیفنس میں جو ہے میں تمہیں ختم کروں گا عمر ابن عبدوط العامری جو ہے اس نے امام علیہ علیہ السلام پہ اٹیک کیا بہت فیرز بیٹل ہوئی دھول اڑی کسی کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا اچانک لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر ابن عبدوط کے سینے پر بیٹھے ہوئے بس کھلی کلوار چلانی اور عمر ابن عبدوط ختم تب عمر ابن عبدوط نے امیر المؤمنین کے چہرے پر جو ہے سپٹ کیا تھوک دیا امیر المؤمنین اٹھ کے چلے گئے پھر اسے جنگ شروع ہوئی اور پھر امیر المؤمنین ایک ایسی ضرب سر پر ماری کہ پوری دو حصوں میں عمر ابن عبدوط تقسیم ہو گیا کچھ روایت میں ہے کہ عمر ابن عبدوط کو ضرب سے مارا تھا کچھ روایت میں کہ جنگ خیبر میں مرحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا اب عمر ابن عبدوط العمری کی بہن جو تھی وہ آئی اس کو پہلے تو یقین نہیں ہوا کہ اس کا بھائی مارا گیا اور آئی اور اس نے کہا کہ اس کو قتل کس نے کیا کہا علی نام کے کسی شخص نے کیا تو عمر ابن عبدوط کی بہن کہتی ہے میں پراؤڈ ہوں کہ علی نے جو ہے میرے بھائی کو قتل کیا ایسا کون بولتا ہے لیکن بھلے ایسا کیوں بول رہے ہوں بھلے میرا بھائی جب ہی بھی کسی سے لڑنے جاتا ہے تو وہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کر دو تو ایک اپنی انٹیگریٹی دکھانا ایک اپنی جو ہے ویلیو دکھانا اور میری جو باڈی پہ جو میرے جولز ہے جو میرے جواہرات ہے جو میری جویلری جو میں نے پہنی ہے وہ لوٹ کے مت جانا وہ میری فیملی کے لیے بولے علی ایسا ایک آدل شخص ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل تو کیا لیکن اس کے ایک بھی جویل کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا لوگوں نے پوچھا امیر المومنین سے کہ آپ جو ہے جب اس کے اوپر اوور پار ہو گئے تھے تو آپ ہٹ کے کیوں چلے گئے امیر المومنین نے کہا جب اس نے میرے موپر تھوکا تو مجھے گصہ آ گیا اور میں اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا نہ کہ میرے گصے کے لیے اور اسی لیے جو ہے میں ہڑ گیا اسی لیے رسول اللہ کے حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین امیر المومنین کی ایک ضربت جو خندق کے دن ہے وہ سقلین کی عبادت جو دونوں ورلڈ کی عبادت ہے اس سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ اتنی پیور ہے وہ اتنی خالص ہے انٹینشن میں کہ اس میں کوئی اور انٹینشن نہیں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا انٹینشن ہے تو اس طرح جنگ خندق یا جنگ احضاب جسے کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد رسول اللہ نے خواب دیکھا تو رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے جب مکنز کو پتا چلا تو انہوں نے جو ہے اس کا اپوس کیا اور رسول اللہ کو آکے کنفرنٹ کیا رسول اللہ نے کہا میں لڑنے کے لئے نہیں آئے مجھے صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے تو مکنز نے کہا وہ پوسیبل نہیں ہے لیکن لڑائے کیونکہ نہیں چاہتے تھے رسول اللہ تو ہدائبیہ نام کی جگہ پر ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی اس پیس ٹریٹی میں امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے امام علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئل نے کہا کٹو کیوں بلے اگر ہم اللہ کو خدا مانتے تو کوئی جگڑا ہی نہیں تھا پھر امیر المومنین نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں رسول اللہ کٹو یہ ایگریمنٹ محمد اور کفار کے بچ پہ ہم رسول مانتے تو کوئی جگڑا ہی نہیں تھا امیر المومنین کو بہت ڈیفیکلٹ ہوا کہ یار رسول اللہ کیسے کٹو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی کٹو ایک دن آئے گا جب تمہیں بھی یہ سیچویشن فیس کرنی ہوگی اور یہی سیچویشن آئی جب معاوی اور امام علیہ السلام کی جنگے سے فین میں لڑائی ہوئی اور اس کے بعد ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی انشاءاللہ وہ امیر المومنین کی لائف میں کور کریں گے حدیویہ کی ٹریٹی سائن ہوئی کہ بھائی دس سال تک مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی ادھر والا اگر ادھر آ گیا تو اس کو حام نہیں پہنچا جائے گا وہ ادھر آیا تو اس کو حام نہیں پہنچا جائے گا کوئی کسی سے لڑے گا نہیں اسے سب پیس ٹریٹی سائن ہوئی اب اس کے بعد اور کہا کہ اس سال جو آپ کو مکہ نہیں ملے گا اگلے سال جو آپ آئیے اور خانے گعبہ کا تواف کیجئے سب واپس ٹلے گئے بنا عمرہ کی ہے اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی جنگ خیبر میں مرحب کی سٹوری جو ہم سندے ہیں کہ بھائی جو جیوز آف خیبر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگنس پلوٹ کر رہے تھے مسلم کو بہت ٹورچر کر رہے تھے تو رسول اللہ نے ایک ایک ایکسپیڈیشن کیا خیبر نام کے قلعے پہ اور چالیس دن تک جنگ چلی کئی سارے قلعے تھے لیکن مین قلعہ خیبر تھا وہ قلعہ فتح نہیں آرہا تھا جو فورٹ تھا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے رسول اللہ کی لائف اسٹری تو اب جب یہ ہوا جنگ خیبر ہوئی تو امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے مرحب کو قتل کیا اور جنگ خیبر جو ہے فتح ہو گئے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکچر ہمیں کنکلوٹ کرنا ہے اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو جو مکہ والے تھے وہ جو ہے انہوں نے ساری پیس ٹوٹی کی ساری ٹرمز کو توڑ دی انہوں نے کئی مسلم پر اٹاک کیا کئی ایشو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سن آنٹ ہجری میں ہجرت کے آنٹ سال بعد جو ہے مکہ میں انٹر ہوئے پوری ایک مسلم کی آرمی کو لے کے لیکن ایک بھی ڈراؤپ آف بلڈ شیڈ کیا بنا رسول اللہ نے مکہ کو کانکر کر لیا مکہ کو جو ہے فتح کر لیا اور کئی مسلم تھے جو ریونچ چاہتے تھے جو ابو سفیان اور دوسرے جو کو مارنا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ نے کہا آج کے دن میں جو ہے کسی کبھی قتل جو ہے نہیں کرنا چاہتا مکہ کے کانکویس پہ اور ابو سفیان اور اس کے جتنے بھی ساتھ ہیں ان سب کو جو ہے میں معاف کرتا ہوں یہاں تک کی وحشی جس نے جناب حمزہ کے چچا کو قتل کیا تھا وہ آیا رسول اللہ سے کہا کہ ایم سوری میں معافی چاہتا ہوں رسول اللہ نے کہا میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کو میری نظروں سے دور کر دو وحشی جیسے کو بھی رسول اللہ نے جو ہے معاف کر دیا ابو سفیان جس نے جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق یہ سب میں جو پلوٹنگ کی تھی ابو سفیان نے کی تھی رسول اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا پھر رسول اللہ خانہ کعبہ گئے اور جتنے بھی اللہ کے علاوہ جو خداوں کی عبادت ہوتی تھی ان سب خداوں کو جو ہے خانہ کعبہ سے پاک کر دیا امیر المؤمنین کے ساتھ مل کر اور اس طرح فتح مکہ ہوا آٹھ ہجری میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے آخری حج کے لئے دس ہجری میں اللہ نے کہا کہ بھائی اب تمہارا آخری حج ہے رسول اللہ نے سارے مسلمان جتنے دنیا میں سب کو بلائے کہ میرا آخری حج ہے اس کے بعد جو ہے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا دنیا بھر سے سارے مسلمان جو ہے خانہ کعبہ میں آئے رسول اللہ نے ان کو حج سکھایا حج بتایا رسول اللہ نے خدبہ دیا خانہ کعبہ میں جس میں رسول اللہ نے اسلام کے سارے ٹینٹس بتائے توحید، عدالہ، نبوہ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا میرے بعد میرے جانشین کون ہوں گے اس کے بعد رسول اللہ نے امام الزمان تک کا ذکر کیا قیامت کا ذکر کیا امام الزمان کے ظہور کی نشانیوں کے ذریعے کافی لمبا خدبہ تھا کافی لونگ خدبہ تھا ان سب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کمپلیٹ کر کر جب نکلے تو اللہ خم نام کی جگہ پر جب آئے تب اللہ عز و جل نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ثروع آیت نازل کی اور وہ کون سی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول او پروفیٹ بلغ اعلان کر دو بتا دو ما انزلا الیکم ربک جو تم پر نازل ہوا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَل اور اگر تم نے یہ نہیں پہنچا اگر تم نے یہ نہیں پہنچا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا 13 years in مکہ پتھر کھائے assassination attempts ہوئے قدل کرنے کی سازش کچرا فکا گیا کیا کیا ہوا مدینہ میں اتنی جنگیں لڑی دس سال 13, 10, 23 years of life اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا یہ کیا announcement تھا اللہ نے کہا یہ announcement جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کا ہے رسول اللہ نے سب کو جمع کیا جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلائے جو پیچھے رک گئے تو ان کے لئے رکے اور 18 زلحج یوم غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے خدبہ دیا میری گزارش ہے کہ اگر پوسیبل ہو تو خدبہ غدیر کو ضرور سنیں اوپر دی ہوئی لنک ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دی ہوئی ہے انگلیش، اردو اور گجراتی تینوں لینگویجز میں جو ہے خدبہ غدیر ہے ٹرائے کریں کہ خدبہ غدیر کو سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ غدیر میں کیا کیا کہا تھا and one specific line جو رسول اللہ نے کہی فمن کنت مولا فہاذ علی مولا رسول اللہ نے کہا اللہ مولا اللہ is my master وانا مولا المؤمنین and I am the master of the مؤمنین فمن کنت مولا فہاذ علی مولا and for whoever I am master علی is his master اللہ میرا مولا میں مؤمنین کا مولا اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے نارا حیدری یا علی غدیر کے اتنے کلیر اناؤنسمنٹ کے بعد سب سے پہلے جس نے رسول اللہ اور امیر المؤمنین کو congratulate کیا وہ تھے عمر بن خطاب عمر بن خطاب نے آ کر امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑا اور کہا بخن بخن یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب congratulations congratulations او امیر المؤمنین oh master of the believers commander of the faithful امام علی ابن ابی طالب اٹھارہ زلحج کو یہ ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپس ٹراول کیے رسول اللہ کی طبیعت بگن لگی ان کو slow poison دیا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک expedition بھیجنا جاتے تھے عسامہ ابن زید نام کے ایک اٹھارہ سال کے لڑکے کے اندر لیکن کئی صحابہ رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا رسول اللہ جو اس دنیا سے جانے والے ہیں اور ان کو خلافت گراب کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اپنے آخری دنوں میں اور رسول اللہ نے کہا ایک pen and paper لے آؤ تاکہ میں تمہارے لئے لکھ دوں وہ جس کے بعد تم گمران ہو تب عمر بن خطاب نے کہا رسول اللہ بکواز کر رہے ہیں ہمیں کوئی ہدایت نہیں چاہیے قرآن ہمارے لئے کافی ہے یہ ساری ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے جب یہ ہوا رسول اللہ کی پریزنس میں کموشن کریٹ ہوا کچھ سارے صحابہ ایک دوسرے میں لڑ پڑے رسول اللہ نے سب کو ہٹا دیا اور اپنے آخری وقت میں امیر المؤمنین اور سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے شہزادی زہرہ کی گود میں جب ایک نوک ہوا دروازے پہ شہزادی نے کہا میرے والد ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے بعد میں آنا لیکن پھر سے نوک ہوا پھر سے نوک ہوا شہزادی کہیے اب میں کہہ رہی ہوں کہ میرے والد کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا رسول اللہ کے گال پر گرا رسول اللہ نے آنکھ کھولی کہا اے بیٹی فاطمہ کیا ہوا میری زندگی میں رونے کا سبب شہزادی نے کہا ایک کوئی ہے دروازے پر جو کب سے ٹھوک رہا ہے میں اسے کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ بھی بیمار آباد میں آنا لیکن وہ سن نہیں رہا رسول اللہ نے کہا اے بیٹی فاطمہ یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پر بھی دستک نہیں دیتا لیکن یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی جو ہے بنا پرمیشن جو ہے اس گھر میں نہیں آرہا ملک الموت آیا رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے رسول اللہ نے اپنی ساری وسیعتیں امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کی کہ اے علی مجھے تم گسل دینا کفن پہنانا مجھے میرے قبر میں لٹانا اے علی میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم ہوں گے لوگ تمہارے حق کو پامال کریں گے اگر تمہیں چالیس وفادار صحابی مل جائیں تو تم اپنے حق کے لے لڑنا ورنہ خاموش رہ جانا امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کو گسل دیا کفن دیا اور یہی سب جب ہو رہا تھا تب کچھ صحابہ جو ہے سقیفہ بنو سعیدہ نام کی جگہ پر جمع ہوئے اور خلافت کو ڈسکس کر رہے تھے رسول اللہ جن کے آج بلینز آف فالوورز ہیں اتنے لوگ مانتے ان کے جنازے میں صرف کچھ لوگ تھے کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے جو ہے سقیفہ بنو سعیدہ میں جا کے پولیٹیکل گیم کھیل رہے تھے تاکہ خلافت جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے لے سکے امیر المؤمنین نے رسول اللہ کو دفن کیا اور اٹھائی سفر سن گیارہ حجری رسول اللہ کی لائف جو ہے اس دنیا میں ظاہری لائف ختم ہوئی الحمدللہ ہم نے رسول اللہ کی لائف کمپلیٹ کر دی انشاءاللہ ہم نے جو ایک لیسن سیکھا رسول اللہ کی لائف سے بی پیشنٹ اینڈ پری ٹو اللہ سبر کرو اور اللہ سے دعا کرو اور کمپلین مت کرو شکوا مت کرو اور جو ایک حدیث ہم نے سیکھی وہ تھی پاریڈائز لائز بلو دفیٹ آف دا مدر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے نحج الفساہ حدیث نمبر ون تھاؤزن فائیونڈن سیونٹین انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے شہزادی زہرہ سلام اللہ علیہ کی لائف ہیسٹری کے ساتھ سوری آج کا لیکچر تھوڑا سی ایکسٹینٹ ہو گیا انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے رسول اللہ کی لائف ہیسٹری ہم نے کوشش کی کہ تین لیکچرز میں کمپلیٹ ہو لیکن رسول اللہ کی زندگی کافی بڑی ہے اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں سننا ہے تو اوپر لنک دی ہوئی ہے آوڈیو بک کے لئے نقوش اسمت کی یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے جو آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے 5 پی ایم with the life history of سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ انشاءاللہ thank you very much for joining جزاک اللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین و محمد و علی محمد صلوات اللہم سوالی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرج سلام اللہ علیہ